اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سردی کی وجہ سے کمزور اور سست چوزوں کا علاج بتایا جائے گا آپ جانتے ہوں گے کہ لوگ سردی اور گرمی کے درمیانے موسم میں مرگیوں کے چوزے نکلواتے ہیں کیونکہ یہ موسم بچوں کی پرورش کے لیے اچھا رہتا ہے سردی میں اکثر ہماری گلتیوں کی وجہ سے چوزوں کو سردی لگ جاتی ہے اور نظرہ زکام ہو جاتا ہے ہماری گلتی یہ ہوتی ہے کہ ہم چوزوں کو سردی میں چھوڑ دیتے ہیں یا اکثر ان کا پانی تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے وہ پانی تھنڈا ہو جاتا ہے اور جیسے ہی چوزے یا بڑی مرگیاں یا مرگے پانی پیتے ہیں تو ان کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور وہ کھانا پینا کم کر دیتے ہیں جس سے ان کی گروتھ رک جاتی ہے اور وہ سست ہو جاتے ہیں چوزوں کو بخار ہو جاتا ہے اور پر نیچے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں چوزے سست نظر آتے ہیں چلیں آپ بات کرتے ہیں کہ ان کا علاج کیا کیا جائے آپ کو ایک دیسی انڈا لینا ہے اور اسے اوبال لینا ہے اوبالنے کے بعد اس سے زردی الگ کر لینی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا شہد مکس کر لینا ہے اس بننے والی پیسٹ کے اندر پینے ڈال کی گولی کا چوتھا حیثہ مکس کر کے کھلائیں اگر پینے ڈال کی گولی نہیں مر رہی تو پیرا سٹا مول سالٹ کی کوئی بھی گولی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے انڈے کی زردی استعمال کرنی ہے آپ یہ خوراک ایک انڈے کی زردی سے تیار کر کے تین چوزوں کو کھلا سکتے ہیں آپ تو جانتے ہوں گے کہ انڈا گرم تاثیر رکھتا ہے جس سے ان کی سردی دور ہو جاتی ہے یہ بہترین اور عزمودہ نسکہ ہے تو یہ استعمال آپ کر سکتے ہیں مرگیوں اور چوزوں کو سردی کی وجہ سے اگر وہ کمزور ہیں امید کرتے ہیں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ آپ نے اس کا کم از کم دو دن لازمی استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند دائی تو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ